السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ریپیٹڈ نسٹ اینی ٹی کے تین میت کے کویسٹن ڈسکس کروں گا چپٹر نمبر ٹین ٹرگنومیٹری میں سے جو فسٹ ڈیئر میت کا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک امپورٹنڈ اناسمنٹ کر دوں جو بھی بچے نسٹ اینی ٹی کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اپنا نسٹ کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا یو ای ٹی کے ای کے ٹیسٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر کی اوپر کونٹیکٹ کر کے تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں ہمارے ایک آن لائن سیشن سٹارٹ ہوگا جس کے اندر سپیشلی نسٹ اینی ٹی کی بچوں کو پریپریشن کروانے جائے گی بہت ریلیونٹ اس کے اندر پریپریشن کروائی جائے گی پاسٹ پیپر کے تھرو لیکچرز ڈیزائن کیے گئے ہیں اور اینڈ پہ آپ لوگوں کے اس میں سے ٹیسٹ ہوں گے تو تمام بچے جو بھی نسٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں یا یو ای ٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں وہ اس سیشن کو ضرور جائن کریں تمام ڈیٹیل آپ لوگ اس کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر بہت امپورٹنڈ ہے جیسے کہ آپ کو یہ کوئی نسٹ نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے سائن ٹوئنٹی سکس ڈگری اوور کاؤز سکسٹی فور ڈگری یہ کس کے ایکوال ہوگا اب اس کوئسٹن کا میں آپ لوگوں کو ٹرک بتاتا ہوں ٹکنیک بتاتا ہوں کس کو کیسے سالو کرنا ہے یاد رکھیں اگر ایلفا اور بیٹا ہمارے پاس دو کمپلیمنٹری اینگلز ہیں اگر ان کا سم نائنٹی ڈگری ہو تو اس کمپلیمنٹری اینگل جب دو اینگلز کمپلیمنٹری ہوں تو یہ جیسے سائن آپ لوگوں کو ایک ٹرکنومیٹرک ریشو نظر آ رہی ہے یہ اپنی کوئر ریشو کے ایکوال ہوگی اگر ان دونوں اینگلز کا سم نائنٹی ڈگری ہوگا اگر یہ دونوں ایلفا اور بیٹا ہے اینگل کا سم نائنٹی ڈگری مطلب یہ کمپلیمنٹری اینگلز ہوں گے تو اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک سیکنڈ ٹرکنومیٹرک ریشو ہے یہ ایکوال ہوگا اپنی کوئر ریشو یعنی کوئر سیکنڈ کے کیسے جب ان دونوں اینگلز کا سم جو ہے وہ نائنٹی ڈگری ہوگا اسی طرح ٹرکنومیٹرک ریشو اپنی کوئر ریشو کوئر کی ایکوال ہوگا اگر ان دونوں اینگل کا سم نائنٹی ڈگری ہوگا تو یہ بہت امپورٹن پروپرٹی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب اگر آپ دیکھیں سائن ٹوئنٹی سکس ڈگری اور آگے اس کا کمپلیمنٹری اینگل سیونٹی فور ڈگری ہے تو اس لیے سائن اپنی کوئر ریشو یعنی کوئر سائن کے ایکوال ہوگا تو اب زہر ہے ان کی وہ ریشو پوچھ رہا ہے جب سائن ٹوئنٹی سکس ڈگری کوئر سکسٹی فور ڈگری کے ایکوال ہے تو یہ کٹ کے ہمارے پاس واند ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے کریکشن کر لینی ہے یہ سیونٹی فور نہیں یہ سکسٹی فور ڈگری ہے یعنی ٹوئنٹی سکس کے اندر سکسٹی فور ڈگری جب ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ نائنٹی ڈگری بنے گا یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے آپ لوگوں نے یہ کوئسٹن سمجھ لیا ہے اب اسی پیٹرن پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور کوئسٹن کرواتا ہوں یہ بھی پاسٹ پیپر میں نسٹ میں اور یوٹی میں بڑا ریپیٹ ہوئے سائنس کیئر ففٹی ڈگری پلس ون اوور کو سیکنڈ سکیر فورٹی ڈگری یہ کس کی ایکوال ہے اب آپ دیکھیں میں ون اوور کو سیکنڈ سکیر کو لکھ سکتا ہوں سائنس کیئر کیونکہ سائنس کیئر کا ریسی پروکل ون اوور کو سیکنڈ سکیر ہوتا ہے تو یہاں سے ہم میرے پاس بن گیا سائنس کیئر ففٹی ڈگری پلس سائنس کیئر فورٹی ڈگری اب میں کیا کم کروں گا مجھے پتا ہے سائن کی کوئر ریشو کو سائن ہوتا ہے اور سائن ففٹی ڈگری ایکوال ہوتا ہے کوز فورٹی فائیو ڈگری کے کیونکہ دونوں اینگل کا سام نائنٹی ڈگری ہے ففٹی اور فورٹی کا سام نائنٹی ڈگری ہے اور سائن اپنی کوئر ریشو کے ایکوال ہوگا اگر ان دونوں اینگل کا سام نائنٹی ڈگری ہوگا تو اب میں اس سائن ففٹی کی جگہ پر لکھ سکتا ہوں کوز فورٹی ڈگری تو اب میرے پاس بسیکلی بن گیا سائنس کیئر 40 پلس سائنس کیئر 40 اور یہ ہے ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹی ہمیں پتا ہے سائنس کیئر آلفا پلس سائنس کیئر آلفا 1 کی ایکول ہوتا ہے جب دونوں انگل سیم ہوں سائنس کیئر کوس کیئر ان کا پلس جو ہے ان کا سم 1 کی ایکول ہوتا ہے تو یوں اب اس کا انسر 1 آ جائے گا جو کہ ہمارے پاس بیٹا آپشن ہے تو یہ بہت امپورٹن دو قویسٹن میں نے ریپیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں نسٹ کی اندر کافی دفعہ ہیں اچھا اب یہ لاسٹ کوسٹن ہے اس چپٹر نمبر 10 میں سے جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تین ڈسکس کرنے تھے اس میں اب آپ لوگ دیکھیں سائنس کیئر 22.5 ڈگری مائنس کوس کیئر 22.5 ڈگری کس کی ایکول ہوگا یہ بسیقل ہمارے پاس آپ چیک کر سکتے ہیں دونوں انگل سیم ہے تو اب آپ اگر اس میں سے مائنس کو کومن نکال لیں تو یہ جو چیز آپ لوگوں کے ساتھ بنی ہے کوس کیئر تھیٹا مائنس سائنس کیئر تھیٹا یہ چپٹر 10 میں ہم نے یہ فارمولا پڑھا ہے کہ یہ کوس 2 تھیٹا کی ایکول ہوتا ہے تو یہاں پہ اب میں نے اسی کی اوپر وہ فارمولا لگا دیا کوس انٹو 2 تھیٹا ہمارے پاس 22.5 ڈگری تھا جب اس کا ڈبل کریں گے تو کوس 45 ڈگری بنے گا جو کہ ہمارے پاس 1 بائی 2 روٹ ہوتا ہے تو یوں اب آپ دیکھیں گے باہر مائنس بھی تھا تو ہمارے پاس ڈیلٹا آپشن ہے اس کا تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ٹرگنومیٹری میں سے چپٹر 10 میں سے امپورٹنڈ نسٹ کے ریپیٹڈ کویسٹن ڈسکس کی ہیں اس کی ٹکنیک بھی بتائی ہے تو ہمارا جو سیشن ہے وہ ضرور آپ لوگ جائن کر اس کے اندر آپ لوگوں کو بڑی ریلیمنٹ پریپریشن کروائی جائے گی تو جو بچے بھی نسٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں وہ جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو کونٹیکٹ نمبر دیا تھا اس پہ کونٹیکٹ کر کے تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں سیلیکٹیو سیٹس ہیں تو آپ لوگ کونٹیکٹ کر کے اپنی سیٹ ریزرو کروا لیں باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ